بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتخار احمد انٹرنیشنل کریکیٹر اور اس وقت پاکستان ٹیم کا حصہ ہے میڈل آڈر اس کا بڑا بائی عبداللہ اچھا عبداللہ بائی کیا کہیں گے آج ہمارا میچ ہے اور کوئی عام میچ نہیں ہے بھارت کے خلاف ہے اور بھارت کی سرزمین پر ہے تو مجموعی طور پر ٹیم اور بالخصوص افتخار احمد کی بہتر کار کردگی کیا والے صاحب کیا کہیں گے جی جیسا کہ پوری دنیا پاکستان اور ہندوستان کی میچ کے منتظر ہوتا ہے تو اسی طرح ہم بھی منتظر ہیں اس میچ کا تو پاکستانی ٹیم اور افتخار احمد کے لیے یہ ایک گولڈن چاس ہے کہ ہندوستان کو ہندوستان کی میدانوں پہ ہرا دے افتخار احمد سے ہماری اسی حوالے سے بات بھی ہوئی تو اس نے بتایا کہ پوری ٹیم کی مرال کافی بلند ہے حوصلے بلند ہیں جس طرح سے دو میچے پاکستان نے جیتی جس طرح سری لنکا کو ہم نے ہرایا تو اس وقت پاکستان کی پوری ٹیم ہی فارم میں ہے ہماری بالنگ اٹیکنگ بھی کافی بہترین ہے جس میں شاہین حارس سب موجود ہے آپ کے پاس رزوان اور میڈل آرڈر میں آپ کا ایسا پلئر افتخار احمد جس کے بلے سے ابھی رنز لگ رہے ہیں کر رہے ہیں کبھی سینجری کبھی فیفٹی تو انشاءاللہ میں بھی اپنی ٹیم کیلئے اپنے بائی کیلئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہندستان کو ہرائے اور آج ہی پاکستان کے میٹ جیتے ہیں جب افتخار پیچھ پر ہوتے ہیں تو خصوصاً ان کے والدہ کے جذبات اور حساسات کیا ہوتے ہیں خصوصاً جب وہ باؤنڈری ہٹ کرتے ہیں جی افتخار احمد یعنی کل رات سے ہی ہماری ماں جو ہے وہ جائے نماز پر بیٹی ہوتی ہے دعای کرتی ہے اپنے بیٹے کے لئے اپنے پاکستانی ٹیم کے لئے اور میچ کے وقت بھی بالخصوص وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی اور اپنے بیٹے اور اپنی پاکستانی ٹیم کے سارے بیٹوں کے لئے دعای کرتی ہے گھر میں ہمارا ماحول کچھ الگ سا ہوتا ہے کیونکہ ہم پریشر میں ہوتے ہیں جب جیتا ہے تو وہ خوشی بیان نہیں کر سکتے جب ہارتے ہیں تو وہ دکھ سے نہیں سکتے اور اسی میچ کے لئے تو ہم کافی پورزم ہیں انشاءاللہ کہ آج افتخار احمد اور پاکستانی ٹیم ہندستان کو ہرائے شکریہ